آپ نے جانا ہم کہاں کھڑے ہیں ہم موت کے موہ میں کھڑے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سانحات سے سبق نہیں سیکھتے کراچی میں گدشتہ دس سالوں کے دوران آتش زدگی کے بڑے واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک اور کروڑوں روپے کی عملاق تباہ ہو چکتا لیکن ہم نے صدرنا تو سیکھا ہی نہیں سیکھا ہے تو بگاڑنا اور ہم نے تو وہ سسٹم بھی بگاڑ دیا جو انگریز نے اپنے دور میں لگایا تھا کراچی میں ایسے ہی کسی سانحے سے بچنے کے لیے میں اس وقت کراچی کی بندرگاہ پر موجود ہوں جہاں انگریز کے دور کر لگایا ہوا یہ سسٹم آج بھی کام کر رہا ہے بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹری میں لگنے والی آگ کے بعد کیپیٹی کے فائر ڈپارٹمنٹ نے بھی اس آگ کو بجھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا آئیے انگریز کے دور کے سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اپنا سر پیچھتے ہیں زمانے جہلیت میں اگر آگ کو اس کی جلا دینے کی طرح ہے طاقت کی وجہ سے خدا مان کر پوجا گیا تو سیر پر سوا سیر کے مزداق پانی اس سے بڑی طاقت ٹھے رہا ہے اور آج تو سائنس نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ اس قرآن ارز پر تین حصے پانی ہے یعنی آگ سے بڑی طاقت ہے اور زمین میں گڑے اس پائپ سے فوارے کی معنی نکلتا ہوا یہ پانی اپنی اسی طاقت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ پانی سمندر کا ہے یعنی کبھی ختم بھی نہ ہوگا اور اسی نکتے پر انگریز نے اپنے دور حکومت میں کراچی میں ایک ایسے پائر ہائیڈرنٹ سسٹم کی بنیاد رکھی جسے آگ بجھاتے ہوئے پانی کی کمی کے مسئلے کا کبھی سامنا نہ ہوئے اس ہائیڈرنٹ سسٹم کے تحت زیر زمین پائپ بچھا کر انہیں شہر کے مختلف حصوں تک پہنچایا گیا کراچی کی اس وقت دو آبادیاں اہم تھیں ایمپریس مارکٹ سادر اور سولجر بزار ان دونوں آبادیوں میں ہر ڈیڑھ سو فٹ سے تین سو فٹ کے فاصلے پر ہر انٹرسیکشن سمیت ہر اہم مقام پر اس کا کنیکشن دیا گیا جسے پلر فائر ہائیڈرنٹ کہتے تھے قیام پاکستان کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہ فائر ہائیڈرنٹ سسٹم کام کرتا رہا اور کراچی کے پرانے شہریوں کو اگر یاد ہو تو ہر اتوار کو آلڈ ایریاز میں اس فائر ہائیڈرنٹ سسٹم کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا جسے بعض شہری سڑکوں کی دھلائی سمجھتے تھے لیکن وقتیں جہاں بہت کچھ بدلا وہیں اس کار آمد فائر ہائیڈرنٹ سسٹم کو بھی ماضی کا حصہ بنا ڈالا آج بھی شہر کے بعض علاقوں میں اس کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں لیکن کراچی پورٹس پر نہ صرف یہ کام کر رہا ہے بلکہ اسے آج کی ضرورتوں کے این مطابق مزید بہتر بھی بنا لیا گیا ہے آج ہم نے گورے کے جانے کے بعد اس کے تین پمپس کو بیس پمپس تک پہنچا دیا ہے اس کے دور میں ڈائیسو آئیڈرنٹ تھے ہم نے اس کو ایک ہزار آئیڈرنٹ تک پہنچا دیا ہے یہ کراچی بندرگاہ پر جو آئیڈرنٹ ہے سمندری پانی سے چلنے والے اس پائر ہائیڈرنٹ سسٹم کو سمندر کے اوپر لگے ہائی پاور پمپس کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو پانی کا پریشر بناتے ہیں اور اسی پریشر کے ذریعے پانی سمندر سے پمپ ہو کر انتہائی پریشر کے ساتھ کراچی کی بندرگاہ پر بچھائی گئی پائیپ لائنز میں پہنچتا ہے اور پلر فائیر ہائیڈرنٹ کو کھول دینے پر یہ انتہائی پریشر کے ساتھ بندرگاہ یہ سمندر میں کھڑے جہازوں پر لگنے والی آگ پر مختلف زاویوں سے پھینکا جا سکتا ہے ان پلر فائیر ہائیڈرنٹ سے ہزریل یعنی پانی کے پائپ جوڑ کر آگ کے مزید قریب جانا بھی ممکن ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے سپسٹیکیٹڈ اور ریکومنڈڈ سسٹم ہیں انٹرنیشنلی اپروفڈ سسٹم ہیں ہمارے پاس چالیس چالیس پچاس پچاس میٹر ہائیڈ کے ٹاور مونیٹرز موجود ہیں یہ جو ریڈ کار کا پائپ ہے اس کے اندر فائیر وارٹر آ رہا ہے یہ بلکل سی وارٹر ہے یہ ساڑھے بارہ سو گیلن پر منٹ ہمیں پانی اس آئیل پیر پر کسی بھی مقام پر ملے گا کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں شہر میں بھی بچھا دی گیا یقینا ممکن ہے آج کی موڈرن ورلڈ کے اندر یہ ہیں شہر میں کبھی کوئی فائیر خدا نہ خاصتہ ہو اور ہم یہ سسٹم بچھانے میں کامیاب ہو جائیں سسٹم کام کس طرح کرے گا یہ جس مقام پر موجود ہیں یہ کوئی پمپ اسٹیشن ہے جی بلکل یہ اس وقت ملٹی سٹیجز وارٹیکل ٹربائنز جو لیٹس پمپس ہیں جن میں کسی قسم کے فالٹ کے امکانات کم سے کم ہیں پپلی ان کی جو ہے کلیبریشن ہے ان کے چیکس اینڈ ٹیسٹ ہیں روزانہ تین دفعہ یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نے مین پاور بھی ڈیپلائی کی ہوئی ہے اور مین پاور اگر نہ بھی ہو تو یہ بائی ڈیفالل یہ سسٹم خود اتنا سٹرونگ ہے کہ ہمارے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ خود چلے گا اور مزے کی بات یہ کہ یہ سب ایک ائر کنڈیشن کنٹرول روم میں بیٹھ کر ریموٹ کی مدد سے بھی ممکن ہیں پینل پر لگے مختلف بٹنز اور جوائے سٹک کی مدد سے نہ صرف پلر فائر ہائیڈرنس بلکہ ٹاور پر لگے فائر ہائیڈرنس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے جتنی فائر فائٹنگ کے سلسلسلسلیں سارے موٹرائز ویلوز ہیں یہی سے وہ ڈیریک سارے پامپ آن آف ہوتے ہیں یہی سے ہم ان کو فوم کا انڈیکشن کرتے ہیں یہی سے سارے مونیٹرز کو چلاتے ہیں ان کا جیٹ انڈ سپریج یہی سے بنواتے ہیں تمام سلیشنز اس کمرے میں رہتے ہوئے فائر فائٹنگ ممکن ہے دو لوگوں کی ٹیم اتنے بڑے فائر فائٹنگ جو ایک آئل ٹینکر کی فائر یہاں سے بیٹھ کے کر سکتی ہے ہم آئل ٹینکر کی فائر کی بات نہیں کر رہے ہم شہر میں ہونے والی کسی فائر کے بعد اگر یہ سسٹم لگ جاتا ہے تو کیا کسی ایسے ایسے کمرے میں بیٹھ کر اس ساتھ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس سسٹم ہر انڈسٹری میں اور ہر ہائی رائز بیلڈنگ میں اور مختلف کولونیز میں ہر جگہ لگ سکتا ہے فائر فائٹنگ سسٹم کے ساتھ اب یہ ممکن ہو جو یہ چلس اس کو کس طرح سے آپریٹ شاہر کس طرح سے ممکن ہے اب کسی انڈسٹری میں کسی بھی دپارٹمنٹ کا سی سی چی وی کیمرہ آن کریں اس کا مونیٹر وہاں آپ کو نظر آ رہا ہو آپ یہاں اپنے جگہ رہتے ہوئے اس دپارٹمنٹ کا مونیٹر آن کر دیں اور اس کو جہاں چاہیں سی سی چی وی کیمرہ پر دیکھتے ہوئے یہاں سے فائر فائٹنگ بہت دور رہتے ہوئے اس ہال میں جائے بغیر آپ اس میں ایک ایجوتری بھی ڈیٹک کریں اور جو سیچویشن ہے اس کو بھی سمجھیں کراچی پورٹ پر سمندری پانے سے چلنے والا فائر ہائیڈرنٹ سسٹم آگ پر کابو پانے کا ایک ذریعہ ہے دوسری جانب کیپیٹی کا اپنا فائر اسٹیشن بھی ہے اور کپیٹی کا فائر ڈپارٹمنٹ شہر کا دوسرا بڑا فائر ڈپارٹمنٹ ہے آگ کی اطلاع کی صورت میں صرف ایک منٹ میں فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈر آگ کے مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کپیٹی کے فائر ڈپارٹمنٹ نے بلدیا میں گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ پر کابو پانے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا اور اس حوالے سے کپیٹی کے چیف فائر آفیسر نے انتہائی اہم انکشاف بھی کیا ہے اس فائر کی اطلاع کراچی کی کسی فائر اسٹیشن پر انڈسٹری کی طرف سے نہیں تھی ایک راگیر کا ایک مجھے فون آیا تھا کسی سٹوڈنٹ کا میں نے سٹی فائر چیف کو سات بجے اطلاع دی تھی کہ وہاں ایک آگ ہے گاڑی کوئی نہیں ہے اس نے کے بعد میرے پر کوئی اطلاع نہیں ہے اطلاع پہنچی نہیں فائر بگیٹ کو اطلاع ملے وہ ایک منٹ میں نگل جاتے ہیں میں نے سٹی فائر چیف کو بتایا تو ان دمین ٹائم کوئی ایک روڈ بلدیہ ٹاؤن کی گارمنٹ فیکٹری کی آگ پر کابو پانے کے لیے سالوں بعد سمندری پانی بھی استعمال کیا گیا سٹی گورنمنٹ کے محکمہ فائر برگیٹ کے فائر ٹینڈرز کو پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا تھا جس پر ایک طرف سخی حسن کا غیر قانونی ہائیڈرینٹ کھولا گیا تو دوسری طرف کیپیٹی نے انہیں دوبارہ بھرنے کے لیے اپنی خدمات دیں اس مقصد کے لیے کیپیٹی کے تین ٹکس کو کنارے پر بلا لیا گیا تھا جن میں لگے انتہائی طاقت پر پمس کے ذریعے نو ہزار گیلن کے فائر ٹینڈرز کو بھی صرف تین سے چار منٹ میں بھر کر روانہ کر دیا جاتا تھا ہم نے کراچی پورٹ پر یہاں ایسٹ واف پہ کیپیٹی کے تین ٹکس پاورفول ٹکس جن میں یہ جو ابھی اپنے پمس دیکھیں اسی طرح کے ہیوی دیوٹی پمس اس میں انسٹرالڈ ہیں ان کو ہم نے سٹینڈ بائی کیے رکھا رات آٹھ بجے پہلے دن جب فائر ہوئی اور ٹل کمپلیشن آف آپریشن آف بل دیا اس وقت تک یہ تینوں ٹکس ہمارے وہاں جو ہمارے انجینئرز کی ٹیم کے ساتھ وہاں آویلیبل رہے اور جتنی فائر سرویسز وہاں پہ فائر میں موجود تھیں ہم نے ان کو اس طرف ڈیوٹ کروایا اور جہاں سے وہ ٹکس جو ہے ویتن تری ٹو پور منٹ سے ایک گاڑی بھر جاتی تھی اور سپیڈی جہاں سے گاڑیاں پانی لے کی جا رہی انگریز کے دور کے سمندری پانی سے چلنے والے فائر ہائیڈرنٹ سسٹم کو کراچی کی بندرگاہ پر بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور سال دوہزار چھے میں اس سسٹم کو کراچی شہر کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی بھی ہوئی تھی لیکن پھر شاید بھینس پانی میں چلی گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس سسٹم کو آج بھی شہر میں بچھا دیا جائے تو اس سے بارشوں کے دنوں میں نکاس یہ آپ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے کل ہم دیکھیں گے انتہائی پستی اور انتہائی بلندی کا کھلا تضار یعنی ایک ایسی فیکٹری جس نے اتنے بڑے حادثے کے باوجود اپنی حالت نہیں بدلی اور ایک ایسا سنتی یونٹ بھی جو بہن نقوامی اصولوں کے ایسے مطابق ہے